وَبِعْتِبَارِ مَعْنَ الظَّرْفِيَّةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ لِأَنَّ الْفِعَلَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَسَرِهِ وَأَسَرُهُ فِي الْمَحَلِ کلمہ فِي کی بحث پڑھ رہے ہیں آپ بھئی صاحبِ کتاب نے آپ کو بتلایا کہ فی ظرفیت کے لئے آیا کرتا ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے ظرفِ زمان میں بھی ظرفِ مکان میں بھی اور فیل کے اندر بھی بھی ظرفِ زمان پر اگر یہ داخل ہوں والا تو اس صورت میں آپ نے پڑھا اختلاف ہے صاحبین کا اور امام آزم ابو حنیفہ رہن امام صاحب فرماتے ہیں جب کی لفظوں میں ذکر ہوگا تو معباد اور ظرفِ زمان پر داخل ہو اور لفظوں میں ذکر ہو تو وہ ظرفِ زمان کیا بنے گا ماہ قبل کے لئے ظرف بنے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ کیا بنے گا ماہ قبل کے لئے معیار بنے گا اور اسی طرح اگر فی داخل ہوں مکان پر بھی تو اگر وہ ایسی چیز کے ساتھ ذکر ہو جو کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی تو اس صورت میں فی کا معنی ذرفیت لغب چلا جائے گا خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن فی مکہ تھا یا انتی طالقن فی داری تو اس صورت میں بھئی طلاق تو ایسی چیز ہے جس میں کسی مکان کے ساتھ تخصیص نہیں آتی بھئی تو اس عورت کو جہاں کہیں بھی ہو اسے خوراں طلاق ہو جائے گی مکہ میں یا دار میں ہونا اس کا ضروری جہاں بھی ہو بھئی طلاق ہو جائے گی اس لئے کہ طلاق میں مکان سے تخصیص نہیں آتی بھئی کہ ایک جگہ میں تو طلاق ہو باقی جگہ میں نہ ہو ایسا نہیں ہے وَبِحَتِبَارِ اِمَانَ اِذْبَرْفِيَتِ آپ یہاں سے ایک اور بات بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی فی کو آپ زمانے یا مکان پر جب داخل کریں تو ماں قبل فیل کو دیکھیں بھئی جی فیل کو دیکھنا پڑے گا فیل کے ساتھ فی کو استعمال کیا ہے بھئی اور کس پر داخل ہو رہا ہے ظرف زمان یا ظرف مکان پر بھئی تو کہتے ہیں اب فیل دو قسم پر ہے ایک وہ فیل ہے جو فائل کے ساتھ تام ہو جاتا ہے ایک وہ فیل ہے جو فائل کے ساتھ تام نہیں ہوتا بلکہ مفعول کے وجود کا بھی تقاضہ کدا ہے بھئی فیل کتنے قسم پر ہے بھئی ایک وہ فیل ہے جو کس پر تام ہو جاتا ہے فائل پر تام ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے مفعول کے وجود کی اسے ضرورات نہیں مفعول کے وجود کی اور ایک وہ فیل ہے جو فائل پر تام نہیں ہوتا بلکہ کس کا تقاضہ کرتا ہے مفعول کا تقاضہ کرتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی مثلاً گالی دینا ہے گالی دینا یہ میں مثلاً کیا ہے ایک شخص نے زید کو گالی دی کیا کہتا ہے وہ جی شتم تو زیدن کس کو گالی دی میں نے زید کو تو اب یہ فیل والانا یہ زید کے وجود پر موقوف نہیں زید ہوگا تو گالی ہوگی زید نہیں تو گالی بھی نہ ہو ایسا نہیں بھئی زید آپ کے پاس ہو یا نہ ہو آپ گالی دیں تو فیل پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا گالی دینا تو پایا جائے گا زید جائے کراچی میں بیٹھا ہے آپ یہاں گالی دیں تو فیل پایا گیا یا نہیں پایا گیا آپ کہہ سکتے ہیں شتم تو زیدن میں نے زید کو گالی دی اور ایک وہ فیل ہے جو بغیر مفہول کے وجود کے پایا ہی نہیں جا سکتا مثلا ضرب ہے ضرب تو زیدن یہ اسی وقت ہوگی ضرب جبکہ زید پر زرب واقع ہو اگر زید کراچی میں ہے تو یہاں آپ زرب کا فیل کر سکتے ہیں زید پر زید پر زرب کا فیل واقع ہی نہیں کر سکتے سورت سمجھ میں آئی تو دیکھو زرب تو زیدن اب صحیح نہیں کیونکہ یہ ضرب ایسا فیل ہے جس کا جو کس کا تقاضی کرتا ہے مفہول کا تقاضی کرتا ہے مفہول کے پایچ جانے کے بغیر اس کے وجود کا تحقق نہیں ہو سکتا یہ پایا نہیں جا سکتا یہ بات سمجھ میں آگئی یہاں تک بھئی تو آپ دو مثالوں سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ وہ نحوی فیل لازم اور فیل متعدد کی بات نہیں کر رہا کیونکہ شتم تو زیدن یہ فیل لازم تو نہیں ہے زیدن کیا بن رہا ہے شتم کے لئے مفہول بن رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ وہ نحوی فیل لازم نہیں ہے جس میں مفہول آتا ہی نہیں ہے جس میں مفہول آتا ہی نہیں ہے وہ مراد نہیں ہے بس ایسا پھر جو اپنے وقع میں مفہول کا محتاج نہ ہو چاہے لفظوں کے اعتبار سے اس کا مفہول آتا ہو لفظوں کے اعتبار سے تو شتم تو زیدن یہاں مفہول لفظوں کے اعتبار سے تو آ رہا ہے لیکن یہ گالی دینا زید کے وجود پر محفوق نہیں ہے اور ایک ہے زرب تو زیدن یہ کیا ہے اس کا وجود زید کے وجود پر زید ہوگا تو زرب پائی جائے گی زید نہیں تو زرب زرب تو زیدن بھی زید کی پٹا آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میں نے زید کی پٹائی کی بھئی تو معلوم ہوا وہ نحوی فیل لازم اور فیل متعدی مراد نہیں ہیں بھئی تو اب اگر فیل ایسا ہو جو فائل پر تام ہو جاتا ہے اور اس کی اضافت ہو جائے زمانے یا مکان کی طرفی کے ذریعے اگر فیل کونسا ہو بھئی جو کس پر تام ہو جائے فائل پر تام ہوتا ہو اور اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے زمانے یا مکان کی طرف تو کہتے ہیں شرک لگائی جائے گی فائل کے اس زمانے یا مکان میں ہونے کی فیل کس قسم کا ہے جو صرف کس سے پورا ہو رہا ہے فائل پر اور اس کی اضافت کس کی طرف ہو جائے زمانے یا مکان کی طرف تو کس کا اس زمانے یا مکان میں ہونا ضروری فائل کا اس زمانے یا مکان میں ہونا ضروری ہوگا اور اگر فیل ایسا ہے کہ جس کا وجود کس پر موقع ہے مفعول پر اور اس فیل کی اضافت ہو جائے زمانے یا مکان کی طرف تو اب اس مفعول کا اس زمانے یا مکان میں ہونا ضروری ہوگا سورت سمجھ میں آئی بھائی دیکھئے بھائی ساری یہ بات مطن میں آ رہی ہے وَبِعْتِبَارِ مَعْنَا الزَّرْفِيَتِ اور ظرفیت کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہ قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اِذَا حَلَفَ عَلَا فِعَلٍ اگر کسی نے قسم اٹھائی کسی فیل پر وَعَضَافَهُ الٰہ زَمَانٍ اَوْ مَكَانٍ اور اس کی اضافت کر دی نسبت کر دی زمانِ الٰہ زمانِ نَوْ مَكَانٍ زمانِ یا فَإِنْ قَانَ الْفِعَلُ مِمَّا يَتِمُّ بِالْفَاعِلِ پَسْ اگر فِعْل اُن افعال میں سے تھا جو تام ہو جاتا ہے کس کے ساتھ فائل کے ساتھ جو تام ہو جاتے ہیں اُن افعال میں سے ہے يُشْتَرَتُ قَوْنُ الْفَاعِلِ فِي ذَلِكَ زَمَانِ عَبِالْمَكَانِ تو شرط لگائی جائے گی فائل کے اُس زمانِ یا مکان میں ہونے کی فائل کو اُس زمانِ یا مکان میں ہونا چاہیے وَإِنْ قَانَ الْفِعَلُ يَتَعْتَى الٰہ مَحَلٍ اور اگر فیل متعطی ہوتا ہے الٰہ محل کسی محل کی طرف مراد کیا ہے مخول اگر فیل متعطی ہوتا ہے کسی مخول کی طرف یعنی اس فیل کا وجود موقوف ہے کس پر مخول کے وجود پر يُشْتَرَتُ قَوْنُ الْمَحَلِ فِي ذَلِقَ وَالْمَقَانِ تو شرط لگائی جائے گی محل کے اُس زمانِ یا مکان میں ہونے کی اُس محل یعنی اُس مخول کے اُس زمانِ یا مکان میں ہونے کی شرط لگائی جائے گی کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِعَلَ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِعَثَرِهِ اس لیے کہ فیل جو ہے اُس کا تحقق ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے بھی اثر ہی اپنے اثر کے ساتھ فیل اپنے اثر کے ساتھ پایا جاتا ہے بات سمجھ میں آئی ہے یہاں تک فیل اگر کس کے ساتھ تام ہوتا ہے صرف فائل کے ساتھ تو ایک شخص کسی ایسے فیل پر قسم اٹھا لیتا ہے اور زمانِ یا مکان کی طرف نسبت کرتا ہے تو کس کا اُس زمانِ یا مکان میں ہونا شرط ہوگا فائل کا اور اگر فیل ایسا ہے جو مفعول کا تقاضہ کرتا ہے مفعول کے بغیر اس کا وجود نہیں پایا جا سکتا اور کسی شخص نے ایسے فیل پر قسم اٹھا لی اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی زمانِ یا مکان کی طرف تو اس مفعول کا اس زمانِ یا مکان میں ہونا ضروری کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ بتلا رہے ہیں کہ تنیلیہ ان الفیلہ انما یا تحقق خوبی اثر ہی اس لئے کہ فیل جو ہے وہ پایا جاتا ہے اپنے اثر کے ساتھ ہی اپنے اثر کے ساتھ بھئی دیکھو اثر فیل کا داروں مدار اثر پر ہے اثر بدلے گا تو فیل بھی بدل جائے گا فیل کا داروں مدار کس پر ہے؟ اثر پر ہے جو اس کا اثر ظاہر ہوگا اگر اثر بدلے گا تو فیل بھی بدل جائے گا اس کا نام بدل جائے گا دیکھیں ہمارا نا آپ نے ایک شخص کو جھوٹا لگایا بھئی سمجھ میں آیا کوئی حکومت کا آدمی تھا آپ نے اس کو جھوٹا لگایا وزیر تھا بھئی بڑا وزیر سمجھ میں آیا اور جھوٹے سے تسلی نہیں ہوئی پھر آپ نے ایک لاتھی سے پکڑ کر اس کی پٹائی کی آپ اگر وہ زخمی خون وغیرہ نہیں نکلا نہیں اگر لاتھی سے آپ نے پٹائی کی تو یہ فیل کیا کہلائے گا زرب کیا کہلائے گا زرب کہلائے گا اور اب اگر اس کا خون بھی نکل آیا تو یہی فیل کیا کہلائے گا شج کہلائے گا کیا کہلائے گا شج زخمی کرنا سمجھ میں ہے سر پہ آپ نے دو تین لاتھیاں برسائیں خون کے فغارے جھوٹ پڑے آپ کیا کہلائے گا یہی فیل مولانا فیل وہی اثر بدلا تو نام بھی بدل گیا شج زخمی کرنا شج زخمی زخمی کرنے کو کہتے ہیں اور یا سر پہ زخم لگانا یا عام زخم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے سر پہ جو زخم اس کو شجت ان کہتے ہیں تو اگر اب یہی فیل تھا اب خون بھی نکل پڑا زخمی ہو گیا اثر بدلا فیل کا تو نام بھی بدل گیا اور اگر آپ نے ذرا زودار لگائی تھی تھوڑی دیر بعد اس کی روح بھی پرواز کر گئی اور دنیا کو اس سے نجات ملی تو اب یہی فیل قتل کہلائے گا اب یہی فیل کیا کہلائے گا قتل کہلائے گا تو دیکھا وہی فیل ہے اثر بدل رہا ہے تو نام بھی بدل رہا ہے وہی پانچ لاتیاں آ لاتیاں آپ پرساتے ہیں خون نہیں نکلا تو کیا کہلائے گا ذر اور اگر خون نکلا بھئی زخمی ہو گیا تو یہ کیا کہلائے گا شجن کہلائے گا اور اگر اس سے اس کی منحوس روح بھی پرواز کر گئی تو اب یہ کیا کہلائے گا قتل کہلائے گا سورة سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں اس لیے اس لیے کہ اس لیے کہ فیل وہ پایا جاتا ہے اپنے اثر کے ساتھ وَأَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ اور اس کا اثر کس میں ہوتا ہے محل میں ہوگا وہ مفعول میں ہوگا مالانا یہ خون کا نکلنا روح کا نکلنا یہ سارے یہ درد کا پایا جانا ذرد میں صرف درد پایا گیا زخم کے ہونے میں خون بھی نکلا اور تیسرا کیا تھا روح بھی نکل گئی تو یہ اثر کس میں پایا جا رہا ہے فیل کا مفعول کے اندر پایا جا رہا ہے اس لیے وہ فیل جو اپنے وجود میں مفعول کا تقاضہ کرتا ہے اس پر کسی نے قسم اٹھائی اور زمانے یا مکان کی طرف نسبت کی تو مفعول کی کیا کیا جائے گا اس زمانے یا مکان میں پایا جانا پایا جانا ضروری ہے تو فیل کیونکہ یہ فیل کا تعلق فیل کا تحقق اس کے اثر سے ہوتا ہے اور وہ اثر مفعول میں پایا گیا تو رعایت بھی کس کی رکھی جائے گی مفعول کے رکھی جائے گی کہ وہ اس زمانے یا مکان ہونا چاہیے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی آگے مسئلہ آسان ہیں مثالیں ہیں بڑی آسان بھئی قال محمد رحمہ اللہ تعالی فیل جامع امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جامع کبیر کے اندر اذا قال کسی شخص نے اگر کہا ان شتم تکا فی المسجد فقضا اگر میں نے تجھے گالی دی مسجد میں فقضا تو ایسا ہو یعنی مثلا کہتا ہے فاب دی حرن اگر میں نے تجھے گالی دی شتم کس کو کہتے ہیں گالی دینا اگر میں نے تجھے گالی دی مسجد میں فقضا ایفاب دی حرن تو میرا غلام آزاد ہے فشتا ماہو پس اس متقلم نے اس شخص کو گالی دے دی وہ ہوا فی المسجدی اس حال میں کہ گالی دینے والا مسجد میں ہے والمشتوم جس کو گالی دی گئی شاتم گالی دینے والا مشتوم جس کو گالی دی والمشتوم خارج المسجدی اور مشتوم کیا تھا اور مشتوم مسجد سے خارج تھا یحنسو تو مشتوم مسجد سے باہر تھا یحنسو وہ شخص کیا ہو جائے گا کیوں اس نے کونسا فیل ذکر کیا گالی دینے کا اور گالی دینے کا فیل کیا ہے صرف فائل پر ہی تام ہو جاتا ہے اور جو وہ فیل جو فائل پر تام ہو جائے اس کی نسبت زمانے یا مکان کی طرف ہو تو کس کا اس زمانے یا مکان میں ہونا ضروری ہے فائل کا ہونا تو لہٰذا اس نے کہا تھا انشاطم تو کا فیل مسجدی فیل مسجد کی طرف اضافت کر دی اس فیل کی تو اب مسجد میں کس کا ہونا ضروری فائل ہوگا پھر حانس ہوگا اگر مشتوں تو مسجد میں ہے شاتم مسجد سے خارج ہے پھر حانس نہیں تو کہتے ہیں وہ مسجد میں تھا اور مشتوں مسجد سے باہر تھا یحنسو وہ حانس ہو جائے گا اگر اس کا آس ہوا ولو کان الشاتم خارج المسجدی اگر مشاتم کیا مسجد سے باہر تھا والمشتوں فی المسجدی اور مشتوں مسجد میں تھا لا یحنسو حرحانس نہیں کیونکہ اعتبار کس کا ہے اس میں فائل کا ہے اور وہ مسجد میں نہیں ہے ولو کالا انزربتوکا او شججتوکا فی المسجدی فقضا اگر اس کے بجائے اس نے دوسرا فیل اس نے مال کیا بھئی جس کا وجود کس پر موقوف ہے مفوض پر کیوں کہتا ہے اگر میں نے تیری پٹائی کی او شجج تو کہیا میں نے تیری زخمی کیا فی المسجدی کس میں مسجد میں فقضا تو ایسا ہو مسلن یعنی فعبدی حرن مسلن کہتا ہے میرا علامہ ذات ہے یشترط کون اب بتائیے کس کا مسجد میں ہونا شرط ہے حانس ہونے کے لئے مفوض مفوض فقضا یشترط کون المضروب مشجوج فی المسجد تو مضروب اور مشجوج کا مسجد میں ہونے کی شرط لگائی تو مضروب پہلی صورت میں جب اس نے کہا انذارا دکھ � olmasجد فعبدی حرن تو آپ مضروب کے مسجد میں ہونے کی شرط لگائی جائے گئی ذہانس ہونے کے لئے یا دوسری صورت میں اگر اس نے شج کا فیل استعمال کے یوں کہا انشجج تکا فیلمسجد فعبدی حرن تو آپ اس مشجوج شرط لگائی جائے گی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے زارف اور شاج پیٹائی کرنے والے اور زخمی کرنے والے کی شرط مسجد میں ہونے کی شرط نہیں لگائی زارف اور شاج کی مسجد میں ہونے کی اگر کسی نے یوں کہا اگر میں نے تجھے قتل کر دیا اگر میں نے جو جمعیرات کے دن قتل کر دیا تو میرا غلام آزاد ہے بھئی آپ فتوہ آپ مسئلہ آپ مجھے بس لائیں ایک آج میں نے دوسرے کو کیا تھا اگر میں نے جمعیرات کو قتل کر دیا تو میرا غلام آزاد ہے غلام آزاد ہے اب یہ قتل کرنا کیسا فیل ہے مقفول پر موقوف ہے یا نہیں بھئی مقفول پر موقوف ہے مقفول ہوگا تو قتل مقتول کوئی ہوگا تو قتل پایا جائے گا ورنہ تو قتل ہی تو لہذا اب یہ اعتبار بھی کس کا کیا جائے گا مقفول کا اعتبار کیا جائے گا لہذا اب اگر اس نے زخمی تو پہلے کیا تھا پیر منگل کو آپ نے زبردست جوتے لگائے تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور وہ وزیر مردار کس دن ہوا بھئی جمعیرات کے دن مردار ہوا بھئی تو اب آپ کیا فتوہ دیں گے حانس ہو گیا یا نہیں ہوا حانس ہو گیا کیونکہ قتل کس دن پایا گیا جمعیرات کے دن پایا اس کے روح کس دن نکلے جمعیرات کے دن پر تو قتل اس دن پایا گیا کیونکہ قتل کس کو کہتے ہیں کہ روح نکاح نکلے اچھا بھئی پس اس کو زخمی کر دیا جمعیرات کے دن سے پہلے ہی اور وہ مر گیا خمیس جمعیرات کے دن اور وہ جمعیرات کے دن مر گیا لا یحنسو تو یہ حانس نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جمعیرات کے دن تو قتل کرنا نہیں پایا گیا صرف کیا پایا گیا ہے زخمی کرنا پایا گیا ہے اور وہ قتل تو جمعیرات کے دن پایا گیا وَلَوْتَقَلَةِ الْقَلِمَةُ فِي الْفِعَلِتُ فِي دُو مَانَ الشَّرْتِ یہاں مارانا فی کا دوسرا مانا بیان کر رہے ہیں کہ فی کبھی کس مانا کے لئے آتا ہے شرط کے مانا کے لئے اور یہ کب آئے گا جب یہ کس پر داخل ہو فیل پر داخل ہو انہوں نے کہا تھا نا زمانے پر داخل ہوتا ہے یا مکان پر یا فیل پر اور فیل سے کیا مراد تھا فیلے لعوی یعنی مصدر مراد تھا بھئی تو اب اگر مصدر پر داخل ہو تو پھر پھی کس چیز کا فائدہ دے گا شرط کا فائدہ دے گا کیونکہ جیسے ذرک مظروف کے اندر مقارنت ہوتی ہے سال اور مقارنت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ولو دخلت الکلمت فیل فیلی اور اگر کلمت آئے یہ کلمہ فی داخل ہو جائے فیل میں تو فیدو معنی شرطی تو یہ فائدہ دے گا شرط کے معنی کا خال محمد رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا خال جب کسی نے کہا بیوی سے انتی طالقن فیدو دخول اکدارا فیدو خول اکدارا تجھے طلاق ہے فیدو خول اکدارا فیل آیا اور دخول مستر پہ داخل کیا تو یہ شرط کا معنی کا فائدہ دے گا اور کیا معنی کریں گے اگر تو گھر میں داخل ہوئی شرط والا معنی کر لیں تو انتی طالقن اندخلت دارا تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی گویا اس نے یوں کہا تو بیمتوئی صورت میں بیمانہ شرطی کس معنی میں ہوگا شرط کے معنی میں ہوگا فلایقا تلاق قبل دخول داری لہذا گھر میں داخل ہونے سے پہلے تلاق واقع نہیں ہوگی وَلَوْ قَالَ آنتِ طالقن فی حیزتی کی انکانت فی الحیزی اگر بیوی سے یوں کہا کس نے آنتِ طالقن فی حیزتی کی تو حیزتن کیا ہے مستر ہے اور اس مستر پر اس نے کیا داخل کیا فی داخل کیا اور فی مستر پر داخل ہو تو کس معنی میں ہوگا شرط کے معنی کے فائدہ دے گا تو گویا اس نے یوں کہا آنتِ طالقن انحیزتی تجھے تلاق ہے اگر تجھے حیز آیا انحیزتی اگر تجھے حیز آیا تو کہتے ہیں اس وقت اگر وہ حیز میں ہوئی تو فوراً تلاق ہو جائے گی اور اگر اس وقت حیز میں نہیں ہے تو جیسے ہی حیز شروع ہوگا حیز آئے گا فوراً اسے کیا ہو جائے گی تلاق ہو جائے گی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو فی شرط کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے وَلَوْ قَالَ عَنْتِ طَالِقٌ فِي حَيْضَتِ کہ تجھے تلاق ہے حیز کے اندر انکارت فی الحیز اگر وہ عورت حیز ہی میں تھی وقع طلاق فی الحال طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی وَإِلَّا وَغَرْنَا يَتَعَلَّقُ الطَلَاقُ بِالْحَيْضِ وَرْنَا طَلَاقُ مُعلق ہو جائے گی کس کے ساتھ حیز کے ساتھ جیسے ہی حیز آئے دا فوراً کیا ہو جائے گی صلاق وَفِرْ جَامِ اور اسی طرح امام محمد کی کتاب جامِ کبیر کے اندر ہے لَوْ قَالَ عَنْتِ طَالِقٌ فِي مَجِئِ يَوْمٍ کسی خوان نے بیوی سے کہا تجھے تلاق ہے تجھے صلاق ہے فی مجیئِ يَوْمٍ دن کے آنے میں دن کے آنے میں تو یہاں تحفیق و مجیئ پر داخل کیا فیل پر مصدر پر اور مصدر پر داخل ہو تو کسی اس کا فائدہ دیتا ہے شرط کا گویا اس نے یوں کہا اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ جَاءَ يَوْمٌ اَنْتِ طَالِقٌ تجھے تلاق ہے اگر دن آیا اور دن کہتے ہیں طلوع فجر سے طلوع فجر سے غروب شم تک بھی دن کسے کہتے ہیں تو جیسے اگلا دن آئے گا شروع ہوگا اس عورت کو فوراً کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی تو کہتے ہیں یوں کہا تو لَمْ تُطَلَقُ عورت کو طلاق نہیں ہوگی حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ یہاں تک کیا طلوع ہو جائے فجر کیونکہ فجر طلوع ہوئے تو دن کیا ہوا آ گیا اور جب دن آیا تو فوراً کیا ہو گئے طلاق وَلَوْ قَالَ فِي مُزِيِّ يَوْمٍ اگر خاونی یوں کہا اَنْتِ طَالِقٌ فِي مُزِيِّ يَوْمٍ تجھے طلاق ہے دن کے گزرنے میں دن کے مُزِيِّ کا معنی گزرنا تو گویا اس نے یوں کہا اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ مَوَا يَوْمٌ تجھے طلاق ہے اگر دن گزرا اگر دن گزرا تو یوم کا لفظ استعمال کیا تو کہتے ہیں اگر اُس شخص نے یہ کلام رات کو کیا ہوگا یا دن کے اندر ہی کیا ہوگا دوئی صورتیں ہیں نا یا اُس نے اس کلام کس وقت کیا رات کو یا کس وقت کیا دن کو تو اُس نے کہا اگر جب اگر دن گزرا تو تجھے کیا ہے تو یوم کا لفظ استعمال کیا اور یوم کا لفظ آیا مُطلق اور اَلْمُطلقُ اِذَا يُطلقُ یُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ مُطلق کا جب بولا جائے تو اُس سے کیا مراد ہوتا ہے فردے کامل مراد ہوتا ہے بھئے تو لہٰذا یہاں پر دن کا اب جز وغیرہ مراد نہیں ہوگا ادنا یوم بلکہ پورا دن مراد ہوگا کیا مراد ہوگا پورا دن مراد ہوگا پورا دن مراد لہٰذا اگر رات کو کہا ہے اس نے کیا کہا سجھے تلاش ہے اگر دن گزرا تو اگلے دن کب ہوگی تلاش جب پورا دن گزر جائے گا اور شام کو آفتاب غروب کرے گا آفتاب جیسے غروب ہوگا فورا اس عورت کو کیا ہو جائے گی کیونکہ اس نے رات کو کہا ہے اور اب طلوع فجر سے لے کر غروب شام تک پورا دن کیا ہوا گزر گیا سورہ سمجھ میں آئی بھئی پورا دن گزر گیا اور اگر اس نے یہ کلام دن کو کہا تھا مثلا دوپہر کو کہہ دیا زہر کے وقت کہہ دیا تو آپ کہتے ہیں آپ غروب شام کے وقت اسے طلاق نہیں ہوگی کیونکہ غروب شام تک پورا دن گزرا ہے نہیں ابھی تو آدھا گزرا ہے لہذا آدھا یہ ہو گیا اور اگلے دن جب بھی عینی ہی وہی گھڑی آ جائے گی جس میں اس نے کلام کیا تھا تو آپ آدھا پچھلا دن اور آدھا یہ والا دن کیا ہو گیا دن پورا ہو گیا تو پورے دن کا گزرنا پایا گیا اب اس وقت عورت کو کیا ہو جائے گی طلاق جائے گی کہتے ہیں اگر کیا کہا باقی کلام حضب کر دیا ما قبل اسے دلالت کر رہی ہوں کہا کہتے ہیں اگر یہ کلام رات میں تھا وقعت طلاق عند غروب شمسی تو طلاق واقع ہو جائے گی غروب شمس کے وقت من الغدی اگلے دن میں سے اگلے دن جب صورت غروب کرے گا لی وجود شرطی بوجہ شرط کے وجود کی وجہ شرط کے ہونے پائے وجود کی شرط پائی گئی مالانا پورا دن گزر گیا وَإِنْكَانَ فِي الْيَوْمِ اور اگر کلام کس وقت تھا دن میں تھا تو طلق تو طلاق ہو گی اس عورت کو جب آ جائے گیا اگلے دن میں سے وہی گھڑی اگلے دن میں سے جب جب وہی گھڑی آ جائے گی تو اس عورت کو طلاق ہو جائے گی کیونکہ اب کیا ہوا ہے پورا دن پایا گیا وَفِذْ زِعَادَاتُ اور امام محمد رحم اللہ کی کتاب زِعَادَات میں ہے لَوْ قَالَ اگر کسی نے کہا بیوی سے آنتِ طالق فِي مَشِيَّتِ اللَّهِ تعالیٰ تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیعت میں اَوْ فِي اِرَادَتِ اللَّهِ تعالیٰ یعنی تجھے طلاق ہے اللہ کے ارادے میں تو فِي کو داخل کیا مشیعت پر یہ بھی مصدر یا ارادے پر داخل کیا یہ بھی کیا ہے مصدر اور طلاق مصدر پر داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دے گی شرط کا فائدہ دے گی تو گویا اس نے یوں کہا آنتِ طالق انشاء اللہ تعالیٰ تجھے طلاق ہے اگر اللہ اگر اللہ نے چاہا یا تجھے طلاق ہے اِنْ اَرَادَ اللَّهُ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا سمجھ میں آیا تو اس نے طلاق کو معلق کر دیا اللہ کے مشیعت پر اللہ کے چاہنے پر اور اللہ کے ارادے پر اور اللہ کے مشیعت اور ارادے کا علم ہو سکتا ہے اللہ کی مشیعت اور ارادے کا علم تو نہیں ہو سکتا لہذا اب شرط کے شرط نہیں پائی گئی شرط کا پتہ ہی نہیں تو جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گا لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ انشاءاللہ بڑی تلوار ہے یہ کلام کو کیا کر دیتا ہے طلاق کی دی اور ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا تو طلاق کیا ہو جائے گی لغو ہو جائے گی واقع نہیں ہوگی کہ مشیعت الہی کا پتہ نہیں جال سکتا تو کہتے ہیں تو یہ کس معنی میں ہوگی شرط کے معنی میں ہوگی حتی لا تطلق یہاں تک اس عورت کو طلاق نہیں ہوگی شلیئے بھئی حالا غرم راق اللہ علم لحقیقت الکلام